بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے انبیاء کرام پر یہ امتیازی وصف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر اور بشارت تمام انبیاء کرام اور رسول دیتے رہے لگ بگ تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاعات اور اشارے موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد دعا ابراہیم تو ہے ہی اس کے علاوہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو حضرت یونس علیہ السلام ہو یا دیگر پیغمبران ازام آپ سے ایک آخری پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ان امتوں کو ملتی رہی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک موجزہ رسول شیئر کرنے جا رہے ہیں جس میں حضرت دانیال علیہ السلام کے خزانے کے تابوت میں سے کس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصاویر برامد ہوئیں اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ساتھیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصاویر بھی وہاں پر موجود تھی جو آپ کی حقانیت اور آپ کے اللہ کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہیں لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سرات الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی اسلامی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ ان تک بھی یہ اہم معلومات پہنچتی رہیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اپنی پسندیدگی کا اظہار کیجئے گا اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کوئی ہم سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھے گا انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے دوستو صحابہ اکرام رضوان اللہم اجمائین دین کی اساس اور اس کے اولین مبلغ ہیں انہی لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھا اور ہم تک پہنچایا یہ وہ مبارک جماعت ہے جسے اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مساہبت کے لیے چنا اور ان کے ایمان کو ہمارے لیے ایک نمونہ قرار دیا حقیقت یہی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہم اجمائین کی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا عالی ترین ثبوت ہے کیاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے ایسے عظیم الشان لوگ تیار ہوئے جنہوں نے اطراف عالم میں اللہ کے دین کو غالب کر دیا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے احوال زندگانی کا متعلیہ کیا جائے تاکہ دلوں میں اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جذبات بیدار ہوں اپنی اسی کوشش میں ہم آپ کے ساتھ کتاب حیات السحابہ کے صفحہ نمبر پانچ سو ساٹھ سے ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو حضرت دانیال علیہ السلام کے خزانے کے بارے میں ہے دوستو یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے وہاں منڈی میں ان کی لڑائی ایک شامی تاجر سے ہو گئی جس پر آپ نے تیش کے عالم میں اسے ایک مکہ جڑ دیا جو اس کے لیے محلق ثابت ہوا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا منڈی میں ہاہاکار مچ گئی اور سب لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑے اب جونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کڑیل جوان، عربی بدو اور تندروستی کے عالم میں تھے چنانچہ وہ اتنا تیز بھاگے کہ ان شامیوں کی پہنچ سے دور ہو گئے مگر ان شہریوں نے پھر بھی آپ کا پیچھا کرنا نہ چھوڑا اور شام کی گلیوں میں بھاگتے رہے یہاں تک کہ ایک گرجے کے دروازے پر ایک پادری نے آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور آپ کی شکل و صورت دیکھ کر آپ کو اشارے سے اندر آنے کا کہا وہ پادری آپ کو پناہ دینے کے بعد دوبارہ گرجے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ وہ شہری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرتے کرتے اس گرجے تک پہنچے اور اس سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے کوئی عربی بدو تو نہیں دیکھا اس پادری نے دریافت کیا کہ کیا ماجرہ ہے انہوں نے اس پادری کو بتایا کہ یا حضرت وہ عربی بدو ہمارے ایک شہری کو قتل کر کے فرار ہو چکا ہے اس پادری نے کہا کہ یہاں پر میں نے کسی عربی بدو کو نہیں دیکھا زا کر کہیں اور تلاش کرو اب جونکہ وہ پادری ان کے دین کی ایک بزرگ شخصیت تھی چنانچہ اس کے کہنے کو سچ مان کر وہ شہری حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے کہیں اور نکل کھڑے ہوئے ان شہریوں کو چکمہ دے کر وہ پادری گرجے کے اندر تشریف لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار کیا کہ کون ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ میں ایک عربی ہوں اس پادری نے دوبارہ سوال کیا کہ کہاں سے آئے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب دیا کہ میں مکہ سے ہوں مکہ کا نام سن کر اس پادری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے شہر میں کسی شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں جواب دیا دوستو یہ وہ وقت ہے جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انکار پر اس پادری نے کہا کہ تمہارے شہر مکہ میں ایک شخص نبی آنے والا ہے اور تمہارے مقدر میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہے اور میرے اس شہر کی فتح تمہارے ہاتھوں لکھی ہے آج مجھے تحریر کر کے دو کہ جب تمہاری فوجیں میرے شہر میں داخل ہوں گی تو میرے اس گرجے کو نقصان نہیں پہنچائیں گی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پادری کو مخاطب کر کے کہا کہ میری جان پر بنی ہے تم میری غربت کا مذاک اڑاتے ہو اور مجھے بادشاہی سناتے ہو لیکن وہ پادری اپنی باد پر قائم رہا اور اس کے اسرار پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ لکھنا پڑنا جانتے تھے تو انہوں نے اسے کاغذ پر لکھ کر امان دے دی کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی فوجیں اس شہر میں داخل ہوں گی تو وہ اس گرجے کو نقصان نہیں پہنچائیں گی دوستو پھر زمین و آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کی فوجیں شام میں داخل ہو رہی تھی اور خلیفہ وقت کا فرمان پہنچ رہا تھا کہ فلان گرجے کے فلان راہے کو کچھ نہیں کہنا میں اسے عرصہ پہلے امان دے چکا ہوں دوستو کیسر شام کا بادشاہ تھا حشام بن آس رضی اللہ عنہ کو بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ اسلام کی دعوت دی جائے حشام بن آس رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی کیسر کے دربار میں پہنچے تو کیسر نے انہیں اپنے محل میں طلب کیا اور ان کے سامنے ایک بڑا صندوق کھولا اس میں بادشاہ نے اس تابوت نماز صندوق میں سے تین تصویریں نکالی اس نے حضرت حشام بن آس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ پہچامتے ہو یہ کس کی تصویر ہے حضرت حشام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ یہ تو میرے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے دو شبیحے ہیں یہ کون ہیں تو حضرت حشام بن آس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں حضرت حشام نے اس سے دریافت کیا کہ یہ تم تک کیسے پہنچیں تو حضرت حشام کے بادشاہ کیسر نے انہیں بتایا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کے خزانے سے برامد ہوئی ہیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دیگر انبیاء کی تصاویر موجود تھی اور آخری خانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دو مقرب ساتھیوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تصاویر تھی اس نے دوبارہ حضرت حشام رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تمہیں یقین ہے کہ یہ انہیں کی تصاویر ہیں تو حضرت حشام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں یہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے جو اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں تو اس نے جواب دیا کہ اے کاش میرے دل میں میرے ملک کی محبت نہ ہوتی تو میں سر کے بل چلا جاتا اور کلمہ پڑھ لیتا لیکن ایسا کرنے سے میری سلطنت میری بادشاہت میرا ملک مجھ سے چھین لیا جائے گا دوستو حیات صحابہ نامی کتاب میں سے واقعہ ہم نے آپ کے گوشت گزار کیا یہ وہ واقعہ ہے جو مولانا تارک جمیل جیسے مستند اور جید عالم اور مبلغ بھی لوگوں تک پہنچا چکے ہیں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت کی میراج کے لیے عزل سے منتخب کیا ہوا تھا اور ہر نبی اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر اور بشارت دیتا رہتا تھا دوستو علماء کرام کے مطابق یہ تبرکات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دیگر انبیاء سے منصوب چیزیں آج بھی تابوت سلمانی میں کہیں موجود ہیں اور یہودی اسی لیے آج بھی بیت المقدس کی خدائی کر کے تابوت سلمانی کی تلاش کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انبیاء کے ان تبرکات کو اپنی تحویل میں لے کر دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کریں دوستو بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ واقعہ یہ روایت اور یہ قصہ تھوڑا ضعیف ہے لیکن ہماری ویڈیو کا مقصد اس واقعے کو مستند یا ضعیف قرار دینا نہیں بلکہ اپنے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا تھی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر لگ بگ تمام انبیاء کرام اپنی امت کو دیتے رہے اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے اور اللہ کے آخری رسول ہونے کی دلیل ہے تو دوستو امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستو پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری اس دعا کا حصہ بن جائیے اور ان دعایہ کلمات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے